اور اس کے بعد جو ہے وہ گجر خان پہنچے گا اور یہ جو لانگ حقیقی ازادی مارچ ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم راولپنڈی میں جو اصل بڑا اجتماع ہے جس میں پورے پاکستان سے کافلے آنے ہیں لاکھوں لوگ انشاءاللہ راولپنڈی کا رخ کریں گے اس کی حتمی تاریخ جو ہے وہ اگلے بہتر گھنٹوں میں آ سکتی ہے اور انشاءاللہ یہ کتنا بڑا اجتماع ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنا بڑا سیاستی اجتماع نہیں ہوا ہوگا جو آج بنیادی مقصد ہے اس پریس کانفرنس کا اور ذلف بخاری صاحب بھی ساتھ ہیں ٹوٹشنی مزاری ساتھ ہیں وہ رات کو ایک جیو ٹیلی بیئن میں شازف خانزادہ کی پروگرام میں ایک کریکٹر عمر ظہور کو لائے گیا اور انہوں نے جو پاکستان کے اندر یہ تو ویسے ایک بڑی میں سمجھتا ہوں ایک طرف سے تو تسلیح ہی کی بات ہے کہ ایک طرف جہاں پہ نواز شریف اور آسد زرداری جو ہیں ان کے ہنگ کیسز دیکھتے ہیں جو ایک ایک کیس جو ہے وہ بیس بیس عرب روپے کا چوبیس چوبیس عرب روپے کا ہے وہاں پہ عمران خان کے اوپر اگر کوئی الیگیشن ملا ہے تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو گھڑی خریدی تھی قانون کے مطابق انہوں نے بیج دی اور اس طرح سے عمران خان نے ساڑھے تین کروڑ روپے یا چار کروڑ روپے جو ہیں وہ پروفٹ کمائے لیکن میں سوئیس نہ ہوں کہ یہ اگر اوجیکشن ہوں تو بالکل درست ہے کیونکہ عمران خان اور پی ٹی آئی ہی پاکستان کے اندر ایک کرپشن کے خلاف بیانیے میں کھڑے ہوتے ہیں اور ضروری ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی طریقہ انصاف کی لیڈرشپ کے لیے بھی کہ اگر کوئی بھی الزام لگے تو اس کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے اور جتنے ہم دوسروں کو جواب دے سمجھتے ہیں اس سے زیادہ ہم اپنے آپ کو جواب دے سمجھتے ہیں تو سوال اٹھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یقینا یہ سوالات ہونے چاہیے اور یہ جو آپ کو میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جب تک عمران خان کا امرجنس نہیں ہوئی عمران خان عبرے نہیں پاکستان کی سیاست میں تو یہاں پہ تو کرپشن کے اوپر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ہمارے ہاتھ یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی نہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے یہ ایک نیرٹیف بن جائے تھا پاکستان کے اندر لوگوں کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ اگر چلیں جی کوئی لگا رہا ہے تو کھا رہا ہے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے یہ عمران خان نے آکے یہ سوال اٹھایا ہے اور پاکستان میں اگر آج کرپشن پاکستان کے اندر ایک اہم موضوع ہے اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کرپشن کو مسرد کرتے ہیں تو وہ عمران خان کی وجہ سے کرتے ہیں اور اس بیک گراؤنڈ میں عمران خان ہوں طریقہ انصاف کا کوئی بھی اور لیٹر ہو ہمیں کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ جو بھی سوال اٹھے ہمیں اس کا جواب سو فیصد جو ہے وہ دینا چاہے اب آئیے مدے کی طرف اس مسئلے کی طرف جب سے عمران خان کی حکومت کو ایک سازش کے تحت نکالا گیا صرف ایک ہی سکینڈل جو ہے اس کو بار بار شروع سے لے کے اب تک جو ہے وہ بار بار بیان کیا جاتا ہے اور وہ سکینڈل اور وہ بات یہ ہے وہ سوال یہ ہے جب عمران خان دوہزار اٹھارہ میں پہلی بار سعودی عرب تشریف لے کے گئے وہاں کے جو حکومت ہے اور بادشاہ سلامت سے جب ملاقات ہوئی وہاں پہ تو انہوں نے ایک گھڑی توفے میں دی اور وہ گھڑی جو ہے اس کی کیا قیمت ہے اس کی کیا معاملات ہے کیسے ہیں یہی سارا تنازہ ہے جو اب تک چلتا آ رہا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو توفے ملتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے جیسے کوئی بھی وزیر آزم یا وزیر جب باہر جائے گا تو وہاں پہ جو اس وہ حکومت ہے ان اس کیس سپیسیفکلی میں کر لیتا ہوں کہ جب ہم سعودی اریبیا گئے تو وہاں کے بادشاہ سلامت نے جو بھی تحائف امران خان کو دیے وہ امران خان وصول نہیں کرتے وزیر آزم وصول نہیں کرتا جو چیف آف پروٹیکل ہوتا ہے فورن آفیس کا وہ تمام تحائف وصول کرتا ہے اس ملک کے چیف آف پروٹیکل سے یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت جو پروٹیکل آپس میں تیا ہے ملکوں کے اس کے مطابق جب یہ گھڑی ملی تو ہمارے جو فورن آفیس کے چیف آف پروٹیکل ہیں انہوں نے اس کو ریسیف کیا سعودی حکومت سے اس کے بعد جو چیف آف پروٹیکل ہیں وہ رولز کے مطابق جب پاکستان یہ سارے تحائف پہنچتے ہیں ان کو حوالے کر دیتا ہے توشہ خانہ ڈپارٹمنٹ کے جو کہ کیابنٹ ڈوین کے تحت کام کرتا ہے وزیر آزم کا اس سارے معاملے سے وزیر آزم آفیس کا یا وزیر آزم کا کوئی تعلق نہیں ہے چیف آف پروٹیکل نے توفے ریسیف کیے وہ پاکستان لے کیا ہے انہوں نے وہ تحائف جو ہیں وہ کیابنٹ ڈوین کے جو توشہ خانہ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے حوالے کر دیئے اب کیابنٹ ڈوین اس کی رسید جاری کرتی ہے وہ رسید جو ہے وہ واپس جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جمع ہو جاتی ہے اس کے بعد کیابنٹ ڈوین کے تحت رولز کے مطابق ان توفوں کی ایویلیویشن کی جاتی ہے کہ اس توفے کی کیا قیمت ہے اس کے لئے ایک بورڈ بنتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیٹیلڈ طریقہ کار تیہ ہے کہ توشہ خانے کا جو قیمت ہے وہ کیسے تیہ ہوگی سوکھ یہ کیابنٹ ڈوین کے تحت ہے وہ اس کی ایویلیویشن کرتے ہیں اور ایویلیویشن کرنے کے بعد جو متعلقہ اس کیس میں پر ایکسیمپل وزیراعظم کو توفہ ملا تھا تو وہ وزیراعظم آفیس کو یہ لکھ کے بیجتے ہیں کہ آپ کو فلانے ملک سے جو توفہ ملا تھا اس کی ہم نے ایویلیویشن کی ہے اس کی یہ قیمت ہے اب جب دوہزار اٹھارہ میں ہم جب پی ٹی آئی نے حکومت سنوالی دی اس وقت یہ تھا کہ آپ جو رولز تھے وہ یہ تھے کہ اگر مجھے توفہ ملا ہے تو میں بیس فیصد اس توفے کی قیمت جو ایویلیویشن میں آئی ہے وہ ادا کر کے وہ توفہ اپنے پاس ریٹین کر سکتا یہ قانون تھا جو پی ٹی آئی نے نہیں بنایا ہوا یہ پہلے بنا ہوا ہم نے آ کے بعد میں اس قانون کو تبدیل کیا اور ہم نے اس قانون کو بیس فیصد سے بڑھا کے پچاس فیصد پہ لے گئے ہم نے کہا رہی بیس فیصد بہت تھوڑا ہے پچاس فیصد جو ہے آپ کیمت دے رہے اور اس کے اوپر لے لیں اور آج تک اسی قانون کے اوپر تمام وزرائے آزم نے اور ہمارے سرکاری آفیسرز نے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے جو توفہ باہر سے ملے ہیں وہ بیس فیصد قیمت دے کے اپنے پاس ریٹین کیے ہیں اب آ کے ہم نے اس کو قانون کو تبدیل کیا ہے اور اس کو ہم نے پچاس فیصد جو ہے وہ کر دیا ہے اگر اس کو آپ نے ہنڈر پرسنٹ کرنا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے لئے قانون میں تبدیلی چاہیے وہ قانون جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں اچھا یہاں بھی میں آپ کو بتا دوں یہ جو گھڑی ہے اس کی ایویویشن جو کی کیابنٹ ڈویین نے انہوں نے اس کو ایویویٹ کیا دس کروڑ روپے کے قریب لگ بگ دس کروڑ سمتنگ کچھ تھا یا نو کروڑ ستاسی لاکھ یا سمتنگ بٹ دس کروڑ کے قریب اس کو راؤنڈ فگر میں کر دیتا ہوں اس کے دس کروڑ کی پرائس جو ہے وہ اس کی اس گھڑی کی اور اس سیٹ کی جو ہے وہ ایویویٹر نے مقرر کی اور رولز کے مطابق بیس فیصد اس کا ادا کر کے یہ جو توفہ تھا یہ عمران خان صاحب کی ذاتی ملکیت میں چلا گیا اس کے بعد یہ جو توفہ تھا اس کو مارکٹ میں خان صاحب نے بیج دیا جو یہ بکا یہ بکا پانچ کروڑ ستر لاکھ روپے کا پانچ کروڑ ستر لاکھ روپے کا پاکستانی مارکٹ میں یہ بکا اور اس کے مطابق اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس بھی ادا کیا گیا یہ خان صاحب کے جو گوشوارے ہیں ان میں بھی جو ہے اس کو ظاہر کیا گیا اور الیکشن کمیشن میں بھی اس کو ڈیکلیئر کیا گیا یہ ہے اس کہانی کی جو انہوں نے جیو والوں نے شازے بخانزادہ کی پروگرام میں جس طریقے سے عمر ظہور نام کے ایک آدمی کو پیش کیا اور اسے کہا کہ یہ اس گھڑی کا بائر ہے عمر ظہور نام کے کسی شخص کو یہ گھڑی نہیں بیچی گئی نہ ہی یہ گھڑی کبھی جو ہے وہ فرہ گجر جو ہیں ان کے جو ہے وہ حوالے کی گئی بیچنے کے لئے اور نہ ہی ظاہر ہے اس کا ان سے کوئی تعلق ہے اور اب رات کو میں سن رہا تھا جو ایسن سلیم گجر ہیں جو خاند ہیں ان کے فرہ بی بی کے انہوں نے رات کو یہ واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ وہ اس شخص سے کبھی نہیں ملی عمر ظہور سے عمر ظہور کون ہے نوروے میں یہ فیملی رہتی تھی چار بھائی ہیں چار میں سے تین بھائی جو ہیں وہ نوروے میں جیل میں کرمنل کیسز میں خود عمر ظہور کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس ہوا منی لانڈرنگ کے کیس میں عمر ظہور نوروے کو چھوڑ کے وہ دبائی میں آ کر رہنے لگا اور دبائی میں بھی ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ نیٹوریس ہیں بعد میں وہ پاکستان آئے پاکستان میں ایک موڈل سوفیہ مرزا سے عمر ظہور نے شادی کی سوفیہ مرزا اور عمر ظہور کا جو کیس ہے وہ اس وقت اگر آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو تمام تفصیلات مل جائیں گی میں اس میں جانا نہیں چاہتا ایک نیچی معاملہ ہے اور بارال یہ صرف میں آپ کو بتا دوں کہ جو عمر ظہور رات کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دو ملین ڈالر جو ہیں وہ اس کے ادا کر دیئے گھڑی کے صرف ایک چھوٹی سی آئی ڈی ایف سی میں کارنر شاپ ہے جو بھی ظلفی جو ہے میرا خلال اس بھی زیادہ بتا سکیں گے ایویویشن کے اوپر انہوں نے پہلی بات تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو توفے ہیں یہ دو ازار اٹھارہ کے میں جو ہے وہ خرید کیے گئے اس کی ایویویشن جو ہے وہ آئی ڈی ایف سی کی ایک کارنر شاپ کے اوپر سے انہوں نے کرائی اور اس کارنر شاپ کے اوپر کہنے کے اوپر اس کو کہا کہ یہ دو ملین ڈالر میں جو ہے وہ میں خرید رہا ہوں اور دو ملین ڈالر ادا کر دیئے حالانکہ یہاں پہ انہوں نے اپنی بیگم کو دس لاکھ روپے مہینہ اپنے دونوں بیٹیوں کے لیے دینے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں دس لاکھ روپے مہینہ جو ہے وہ افورڈ کر سکوں لیکن بارال عمر ظہور کی جو اپنی ہسٹری ہے وہ بہت شیڈی ہے یہاں سے بھی جالی کاغذات کے ذریعے وہ اپنے بچوں کو دوبئی لے کے گئے اور شزاد اکبر سے جو انہوں نے کہا کہ مجھے شزاد اکبر نے فون کیا ہے اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو شزاد اکبر سے عمر ظہور کی ایک طویل مخاسمت رہی ہے کیونکہ پاکستان کی جو انٹیریئر ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو جو ہے عمر ظہور کو پاکستان میں بلانا چاہ رہے تھے وہاں پہ وہ سمنز بیجتے تھے لیکن وہ یہاں پہ نہیں آئے انٹرسٹنگلی جو ہی حکومت بدلی ایک تو شزاد اکبر کے خلاف اور پھر رزوان کوسار تھانے میں اور اس کے اس کے بعد ای سی ایل سے بھی ہٹایا گیا جو ہی عمر ظہور جو ہی شزاد اکبر اور رزوان شہید کے خلاف ان کے خلاف ایک ایف آئی آر کٹی اس کے فوراں بعد جو عمر ظہور ہے اس کا نام ای سی ایل سے ہٹایا گیا ای سی ایل سے ہٹانے کے بعد ایک مہینے کے اندر اس نے یہ پریس کانفرنس کر دی اور کہا کہ یہ دو ملین ڈالر جو ہیں وہ میں نے ادا کیا ہے اب ان تمام حالات کے پیش نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم عمر ظہور کے خلاف دبئی میں قانونی کاروائی کا آغاز کر رہے ہیں اور جنگ گروپ کے خلاف ہم لندن میں قانونی کاروائی کا آغاز کر رہے ہیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ہمیں تو پاکستان میں کاروائی کرنا چاہیے لیکن جس طرح رات کو سی این این پہ بھی آپ نے سنا ارشد شریف کی والدہ اور ان کی بیگم جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے عدالتی نظام سے ہمیں انصاف کی امید ہی نہیں ہے تو اب اندازہ لگائے کہ اگر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو بھی لندن میں جا کے کیس کرنے پڑتے ہیں اور یہاں پہ کرنا پڑتے ہیں تو ہمارا اعتماد کا جو لیول ہے یہاں کے عدالتی نظام کے اوپر وہ کیا رہ گیا ہے چار دن تقریباً ایک ہفتے سے ہمارے سینیٹرز جو ہیں وہ بچارے سڑکوں کے اوپر ہیں اور جسٹس صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جناب مربانی کریے ارشد شریف کی جو شہادت ہوئی ہے آزم سواتی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اور عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے اوپر نوٹس ہی لے لیجئے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارال یہاں پہ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں اور یہ افسوسناک صورتحال ہے لیکن بارال ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لندن میں ہم نیوز گروپ کے خلاف اور دبائی میں عمر ظہور کے خلاف کاروائی کا آغاز کر رہے ہیں کچھ اوٹ کرنا چاہتا ہے میں تین پوائنٹس جلدی سے آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے کہ فواج چوتھی صاحب نے آپ کو توشہ خانہ کے لاؤز آپ کو پتائے ہیں کہ بیس پیسے پہ ان کے خرید ہے اور آگے جاتے ہوئے ہم انگلینڈ میں بھی بار ملکوں میں بھی کیس کریں گے میڈیا آوسز پہ چاہے جنگ روپ ہو یا سمک روپ ہو لہٰذا اس کے باوجود بھی کوئی بھی ان کے جو شوز ہیں ان نے یہ نہیں اٹھایا کہ جی جو چیز قانون کے خلاف ہے توشہ خانہ کے رولز کے خلاف جو ہے ہوئے گاڑیاں اور گاڑیاں آسس والی زداری کے پاس بھی موجود ہیں اس وقت اور نواز شریف کے پاس بھی موجود ہیں اس وقت اور سپیکر آف دا ہاؤس راجہ اشرف نے واپس مجھے ایک ریفرنس جو میں نے فائل کیا تھا لکھا کہ یہ نہیں کہ انہوں نے یہ خریدی نہیں ہے یا انہوں نے یہ لی نہیں ہے یا ان کے پاس یہ ہے نہیں ڈینائل کوئی نہیں آیا ان کے ڈیفنس یہ آیا کہ جی اس وقت وہ ایم این اے نہیں تھے ماشاءاللہ سے وہ ملک کے پریزیڈنٹ تھے تو یہ بھی نہیں کہ ایم این اے لیول تھے ملک کے سب سے بڑے عوضے پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے گاڑیاں خریدی جو توشہ خانہ کے رولز کے بلکل خلاف ہے انٹیکس اور کارز کارز بلونگ تو کابنٹ پول کوئی جیو پہ گھنٹے گھنٹے کے شوز نہیں ہو رہے کہ یہ گاڑیاں کے دن ہیں جہاں تک اس سیٹ کی بات ہے اس سیٹ کی دو چیزیں جو مزہدار ہیں جو ان صاحب نے یہ امہ صاحب نے جو کی تھی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جیسے فواد بھئی نے آپ کو پتایا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی دکان جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ دکان سے کم ایک ویب سائٹ ہے زیادہ اور اس سے ایک ویلیویشن جو ان نے بنائی ہے اس سیٹ کی وہ بنائی ہے بارہ ملین ڈالر کی اور پروگرام سے ایک گھنٹہ پہلے اور پروگرام سے ایک گھنٹہ پہلے اور اس ویلیویشن پہ جو تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ پندرہ نوویمبر ہے تو اسی وقت پروگرام سے پہلے کسی اپنے فرورڈی دوست کو پنٹر کو کال کر کے جلدی سے یہ ویلیویشن بارہ ملین کی بنائی میں واضح طور پہ نیشنل ٹیلیویشن پہ چیلنج کرتا ہوں کہ گراف کی کئی دکانے ہیں دبئی میں اس وقت ہمیں وہاں سے ویلیویشن میڈیا بھی آئے ہم بھی آتے ہیں وہاں بیٹھ کے ویلیویشن کر لیں قبلی بات دوسری بات یہ بھی میں آپ کو پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ جس ڈیلر کو یہ پانچ کروہ ستر لاکھ میں یہ بیچا گیا اور میلے میری اطلاع کی مطابق اس ڈیلر نے اس کو سیٹ کو آگے بیچا ہے شاید انہی حضرات کو وہ چھے کروہ دس لاکھ میں بیچا ہے اور وہ ڈیلر بھی جو تھا اس کا نام میں ابھی ریویل نہیں کروں گا کیونکہ وہ بھی ملک سے بھاگے ہوئے ہیں وہ بھی دوئی میں ہیں کیونکہ جب یہ سائر جب ہماری حکومت گئی تو ایف آئے نے اس جولر کے جو ڈیلر ہوتا ہے اس کو بھی اٹھا لیا تھا اس کو اندر بھی کیا ہوا تھا کافی دیر پہ کافی دیر سے اس کے بعد جب اس کو چھوڑا تو وہ ملک در کے مارے ملک چھوڑ کے باہر بھاگاوا ہے تو ان سے بھی انشاءاللہ آج رابطہ ہوگا اور حقائق پتہ چل جائیں گے کہ انہوں نے کس کو بیچا اگزیکٹلی کتنے کے بیچا لیکن جو مجھے بھی تک پتہ چلا ہے وہ چھے کروڑ دس لاکھ بھی بیچا ہے اور اس ڈیلر کا نام بھی پتہ ہے ان کا نمبر بھی پتہ ہے ان کا دبائی منکوہ اتا پتہ بھی پتہ ہے تو انشاءاللہ یہ بھی حقائق سارے سامنے آ جائیں گے تو یہ جھوٹ بھی آپ کو ایک آپ کے سامنے ان ارخ ہو جائے گا تیسری چیز اس میں آخر میں یہ کہ دبائی کی دبائی اس دنیا دنیا میں سب سے ایک بہترین سیف سٹی ہے ہر کونے پہ آپ کے پاس کیمراز ہیں اور خاص طور پہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو ایک مولٹائی ملینئر ڈیکلئر کرتا ہے ان کے دفتروں کے لوبیز میں ان کے دفتروں میں ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمراز ہیں جن کے ان کے جو ان کے یہ جب بھی چاہیں لے سکتے ہیں کیونکہ ان کا آفیس ہے لیکن یہ ڈیکلئر کرنا کہ فرہ بھی ان کے پاس آئی ہے اور انہیں پیسے لیے ہیں تو ان کے پاس اٹلیس لوبی کی انٹرنس کی تو تصویریں ہوں گی یا ویڈیو ہوگا کوئی ایک چیز نہیں ہے دوسری چیز آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک لاکھ کی چیز بھی خریدے آپ ریسیٹ لیتے ہیں کچھ لیتے ہیں کہ یہ کسی اور کی ملکیت پہ نہ آئے اس ان صاحب نے دو ملین ڈالر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نکال کے دے دیئے بغیر کسی ریسیٹ کے بغیر کسی کانفرمیشن کے بغیر کسی پروف کے اور خود ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی اس پہ پروف نہیں ہے تو اس گھڑی کی میں نے آپ کو واضح طور پر کہہ دیا کہ اس گھڑی کی اس پورے سیٹ کی انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک اصل ویلیویشن بھی رکھی جائے گی اور جو ڈیلر ہے جس کو بیچا بھی گیا تھا ان سے بھی پتہ چل جائے گا کہ آگے کس کو انہوں نے بیچا تھا کہ یہ انسان تھے یا نہیں اور اس میں آخری بات میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو فواہ چودی صاحب نے بتایا کہ ان کو جو ای سی ایل سے انٹرپول لسٹ سے بھی جو نکالا گیا پندرہ اکٹوبر کا اناؤنسمنٹ تھی تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں بارہ یا پندرہ اکٹوبر کے لگ بگ اس کے بیچنے سے ان کو نکالا گیا اور اس کے ایک مہینے کے اندر اندر ان سے پریس کانفرنس کرانی کرائی گی جو اس میں آگے شریف مزاری صاحبہ اس میں تصیل سے بات کریں گی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ایک مہینے کی کرنالوجی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کسٹوڈیل ٹوچر سے لے کے پریس کی اوپر خان صاحب کی اوپر حملہ عرش شریف صاحب کی شہادت اب یہ اس پوری اس پوری سرکس کی اگر آپ کرنالوجی اٹھا کے دیکھیں ایک تیس دن کے اندر کیا 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 ہوا ہے تو ہر چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ کون سی سرکس ہے اور اس کا رنگ ماسٹر بھی کون ہے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے کوئی تین چار پوائنٹ ہیں سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے جیسے جدر زنفی نے ختم کیا کہ یہ سرکس جو بنائی جاری ہے اس کے اب سارے تانے بانے مل رہے ہیں زیادہ سے زیادہ عرش شریف کی شہادت اسی کے ساتھ ملتی ہے یہ آپ کو اگر آپ عرش شریف کی ٹویٹس دیکھیں تو انہوں نے اس شخص کے خلاف ٹویٹس کین تھی ان کی تقریباً میرے ہمیں آخری تین چار ٹویٹس میں تھی ان کے خلاف بھی اس کے لنکس آپ دیکھ لیں کدھر کدھر ہیں کرکس کے ساتھ کیونکہ اس کی کئی ملکوں میں he's a wanted man یہ عمر فاروق جو بھی ہے ادھر بھی wanted تھا آپ نے پہلے خود FIA نے ڈاکٹر رزوان نے خط لکھا کہ اس کو واپس بلایا جائے اس کے خلاف کیسز ہیں پھر خود ہی نہ جانے کس طرح وہ کیسز بھی وائٹ واش ہوگے جیسے آج کل سب کرمنلز کے ہو رہے ہیں ادھر جو کہ طاقتور ہیں اور اس کی انٹرپول سے بھی ہٹ گیا اور اس کو ای سی ایل سے بھی ہٹا دیا گیا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سارے کنیکٹڈ ہیں میں تو سمجھتی ہوں کیونکہ اب یہ شخص واپس آ گیا ہے تو جو انویسٹیگیشن سپریم کورٹ کروائی گی ارشد شریف کے شہادت کے اوپر اس میں اس شخص کو بھی بلایا جائے اس کے کنیکشن ضرور بنتی ہے کس نے دبائی سے نکلوایا کس نے اس کو کینیا ارشد شریف کو کس نے کینیا کا سیجیشن دیا کیا لنکس تھے تو ایک طرح سے یہ اچھا ہو گیا ہے کہ یہ کرمنل سامنے آ گیا ہے اس سے اب یہ سوالات پوچھنے چاہیے دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں ساری قوم بھول گئی ہے جو یوسف رضا گلانی کی بیوی نے ایک ہار جو کہ فلیڈ وکٹمز کے لیے تھا وہ چوری کر لیا اپنے لیے رکھ لیا کوئی سوال نہیں اٹھرا یہ کیا کہتے کہ یہ جو گاڑیاں ہے کہ توشہ خانہ کے رولز سارے پبلک سیونٹس پہ اپلیکبل ہیں تو میرا سوال ہے کہ ملٹری لیڈرز جب جاتے ہیں اور ان کو افیشل گفٹس ملتی ہیں ان کا کوئی ریکارڈ ہے توشہ خانہ میں اور انہوں نے کس طرح ڈپوزٹ کیے اگر خریدے تو کس طرح کیے اپنے ٹیکس ریکارڈ میں دکھائے کیپٹل گینز ٹیکس دیا یہ سوال بہت اب لازمی ہو گیا ہے کیونکہ یہ جو پورا سرکس کیا جا رہا ہے ہمیں بھی پتہ ہے طاقتور اور کون سی طاقتور قوتیں ہیں جو یہ کرواری ہیں سارا تماشا عمران خان کے خلاف جب ان کو کوئی نہیں ملا تو اندازہ لگائے کہ ایک کرمیل کو لا کے وہ اس سے ایویڈنس عمران خان کے خلاف دلوارے ہیں یہ ہوتا ہے ڈیسپریشن جب آپ کے پاس کچھ نہ ملے تو آپ پینک میں غلطیاں کرتے ہیں اور یہی غلطی کی کہ ایک شخص جس کی کوئی کریڈیبیلٹی نہیں ہے جو کرمیل ہے اور صرف ہماری نظروں میں نہیں نوروی وغیرہ میں اس کے خلاف ایویڈ ایف آئی آز وغیرہ ہے ہیز وانٹیڈ وہ جا نہیں سکتا بلکہ جا تک میری انفرمیشن ہے یہ نورویڈن سٹیزن تھا ڈیول نیشنل تھا اس کی نیشنلیٹی انہوں نے بند ختم کر دی نووے کی آفٹر اس کرمیل ایکٹیوٹیز تو مطلب ہے کہ خدارہ اتنا اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں یہ طاقتیں کہ اب وہ کرمیل سے ڈیلنگ کر رہے ہیں سٹیٹ لیول پہ کسی طرح کچھ ان کو مل جائے عمران خان کے خلاف اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ قوم کوئی جھوٹ ان کا نہیں ماننے کے لیے تیار جو مرضی یہ کرتے جائیں ساری سکیمز ان کی فیل ہو رہی ہیں قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے حقیقی آزادی کے معچ میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ نکلتے آ رہے ہیں حالانکہ خان صاحب خود نہیں ادھر موجود اس کا مطلب ہے کہ اب اگلا مجھے نہیں سمجھ آئی کوئی کسی قاتل کوئی لے آئیں گے اب ایویڈنس کوئی دینے کے لیے جیو پہ یا سما پہ کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز ہے نہیں اور اگر یہ ریاست کا حال ہے کہ ریاست اس نیچ لیول پہ اتر آئی ہے تو بڑا افسوس ہے پاکستان کا مزاک اڑوا رہے ہیں ایک یہ جوکر جو کرائی منسٹر رکھا ہے اور ایک اب یہ ریاست اپنی خود تباہی کر رہی ہے ریاست اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب قوم پیچھے کھڑی ہو اور جب ریاست جو ان کے کالے بھیڑ ہیں ریاست میں ان کی اکاؤنٹیبیلٹی کرائے اگر آپ ایسے لوگوں کی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں کریں گے تو ریاست مضبوط نہیں ہوگی کمزور ہوگی یہ مجھے سمجھ نہیں آتی بڑی آسان بات ہے ہر شہری کو یہ سمجھ آئے گی بات ریاست کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی یہ بات یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ اب یہ حال ہو گیا ہے پاکستان کی ریاست کا کہ جو کرمنل پھر رہے بھار ملک سے اس کو پکڑ کے آپ اٹھا لیں اور غلط ایویویشن پیپرز غلط یہ کام کروا کے کسی طرح اسے کہیں بس عمران خان کے خلاف کچھ کہہ دو سارے تمہارے جرائم معاف ہیں یہ اب ہونے والے شکریہ ایک 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 ٹویٹ کے حوالے تھے عرشہ شریف نے برہم نے یہی مطالبہ کیا تھا پوچھا تھا کہ توشہ خانہ میں ملٹرین انہوں نے کوئی جمع کر رہے ہیں آپ پہلے پیٹھ کے یہ بات کریں پہلے بھی آپ کو اٹھایا گیا تھا آپ اپنے جان کو آپ پھر ہتھیلی میں رکھئے باکتنگ میں فواسطل صاحب پنجاب میں آپ کی حکومت ہے پنجاب میں سوال ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ڈار نہیں لگتا ایسی باتیں پنجاب میں آپ کی حکومت پہلے سیدھی کو جواب تو دیتا مجھے جواب دینے دینا آپ کہہ رہے ہیں ڈر نہیں لگتا دیکھیں یہی تو وہ چاہتی ہے ریاست کہ ہم کچھ بول دیں تو ہم پہ تشدد کریں ہم پہ ابڈکشن کر دیں یا کسٹوڈیل ٹوچر کر دیں یا کوئی ویڈیو کہیں بنوا کے ڈال دیں اور یا پھر اینڈ میں کیا کریں گے ہمیں قتل عام کر دیں تو ریاست کا میرا یہ ہے کتنے لوگوں کو آپ قتل کریں گے کتنوں کو آپ ابڈکٹ کریں گے آپ کی یہ چیزیں اب واضح ہو گئی ہیں پوری دنیا میں آپ کتنی بدنامی چاہتے ہیں پاکستان کی خدارہ کچھ پاکستان کا خیال کریں اپنے ایمبیشنز کو لیدہ رکھیں پاکستان کیلئے خدا کے واسطے اب کچھ کریں اور یہ خوف جو آپ پھیلارہے ہیں سب میں کتنی دیر آپ یہ خوف پھیلاتے رہیں گے اور غلط کام کرتے رہیں گے ایک بار بچرا بی بی کے آس پاس درجن اور خواتین ہوگی لیکن فرہ بی بی کا نام کیومن دریام برانہ ایک جب آپ کی حکومت ختم ہوتی ہے تو ایک خصوصی تیارے پہ فرہ بی بی ملک سے باہر کیوں جاتی ہے اور اگر گلانی صاحب کے زداری صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے نوشہ خانہ تحایب بیجنا غلط ہے تو کیا عمران خان کے صحیح ہے میں دیکھیں میں نے تو پہلے ہی دن پہلے شروع یہاں سے کیا ہے کہ سوال کرنا تو تمام سے ضروری ہے طریقہ انصاف جب یہ بات کرتی ہے کہ دوسروں کا اعتصاب ہونا چاہیے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اعتصاب نہیں ہونا چاہیے یہ تو بڑا ضروری ہے لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو چونکہ عمران خان کے اوپر کوئی ہے نہیں چیز کوئی چیز مل نہیں رہی تو ایک چیز کو الیکشن کمیشن اس وقت جو ہے نا وہ ون ون ٹو ٹو بنا ہوا ہے پی ڈی ایم کی وہ جو ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشنر کو فون کرتے ہیں وہ وارن جنو کر دیتا ہے کاروئی سو اس لیے یہ ایک اس وقت جو الیکشن کمیشن کا ادارہ ہے اسپیشلی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے مختلف میڈیا گروپ کو ایک ایڈ پروائیڈ کرنے کے لیے اس کی وجہ سے یہ ایشوز جو ہیں بن رہے ہیں جو سوال ہے جو ڈاکٹر مزاری نے زلفی نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھئے ہنڈرڈ پرسنٹ آپ نے عمران خان کی گھڑی کا سوال ہو گیا ساڑھے تین کروڑ روپیہ بڑی رقم ہے اس کو ضرور اس کی کاؤنٹیبلیٹی ہونی چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ جو عربہ روپیہ کے گفٹ جو ہیں جو نواز شریف زرداری اور باقی لوگوں کو ملے ہیں وہ بھی تو کہیں پہ کاؤنٹیبل ہونے چاہیے اب جو نیکلس ہے یا جو گھڑیاں ہیں یا جو کارے ہیں جو ہمارا جو رائٹ تو انفرمیشن ایکٹ کا جو دارہ ہے رائٹ ریفرمیشن کمیشن ہے وہ تین دفعہ آرڈر کر چکا ہے کہ آپ انیس سو سنتالیس سے لے کے اب تک جو لوگوں نے گفٹ لیے ہیں وہ آپ پبلک کریں میں یہ کہہ دا انیس سو سنتالیس زیادہ لمبا ہو جائے گا آپ چلیں اس طرح سے کر لیں تیس سال میں جو گفٹ ملے ہیں وزرائے آزم کو وہ پبلک بزرائے آزم کو آرمی چیف کو جو باقی ان کو نیول فورسز کی چیف کو اے فورس چیف کو توشہ خانہ والے اس کو پبلک کرے نا ساڑھے تین کروڑ روپیہ عمران خان کا جو ہے اس کی تو اتنی اکاؤنٹی بیلیٹی ہو رہی ہے کہ پورے پورے میڈیا گروپ کہ آپ کو پاکستان کی لیگل سسٹم کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے اس لئے آپ لوگ جنگ رکھ کے اقلاف لندن میں اور عمر زہور کے اقلاف دبائی میں کیس کرنے جا رہے لیکن دوسری طرف آپ عمران خان حملہ کے سازم سواتی ویڈیو لکھ سوار رشن شریف تل سپریم کورس انٹرویشن کا مطالبہ کر رہے تو پھر اس کی کیا تو پھر آپ کا خیال میں پاکستان میں ہم یونیٹی نیشنز میں چلے جائیں کہاں چلے جائیں دیکھیں عدم اعتماد کیسے ختم ہوگا عدم اعتماد ایسے ختم ہوگا کہ اگر چیف جسٹس اور سینئر جسٹس سوچیں یہ دیکھیں یہ میرا معاملہ نہیں ہے طریقہ انصاف کا معاملہ نہیں ہے ہم تینوں کی پرسنل ابزرویشن نہیں ہے ہمارا جو آخری ہمارا جو پاکستان کے عوام کا اعتماد کا جو اس وقت ہمارے عدالتی نظام کے اوپر آپ باہر چلے جائیں لوگوں سے پوچھ لیں کہ آپ کیا کہتے ہیں پاکستان کے عدالتی نظام کے بارے میں اور کیا آپ کو انصاف ملتا ہے آپ کو خود ہی مل جائے گا ہمارے پاس دیکھیں جو آویلیبل چیزیں ہم تو سسٹم کو جنجوڑ رہے ہیں عمران خان نے گولی کھائی ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا لہو بہا ہے اس تحریک میں ہم اس نظام کو جنجوڑ رہے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو باقی اس میں بیٹھے ہمیں ہیں اب دیکھو نا یہ جو اس طرح ریجسٹرار نے کیا کہ ایک ان الیکٹڈ آدمی گریڈ ٹوئنٹی کا جو ہے اس نے سارے جو آپ کے لوگ ہیں ان کو باہر روک لیا اس نے کہا جی آپ کو میں اندر نہیں جانے دوں گا یہ دنیا میں تو جمہوریت میں یہ نہیں ہو سکتا تھے آہ سو بی فار آف ایس سارے چیزیں آہ ضروفی بھائی نے بھولا کہ ان کو ڈیلر کا معلوم ہے تو آپ لوگ جس کے تو یہ بیچی گئی اور جس کو بیچی گئی گئی آہ اس کو سامنے کیوں نہیں بھی ہو جائے جو باقی ایف آئے کے آہ لوگوں کے ساتھ ہو ہے اور شریف کے ساتھ بھی ہو ہے لیکن بات یہ کہ وہ ایک ڈیلر ہے اور وہ بہت سامنے انشاءاللہ ان سے بات بھی ہو جائے گی تو اس میں کوئی اس میں کوئی ڈھکی چوبی بات نہیں اور وہ ایف آئے کی طرح بات بات خدا کے واستے سامنے امران خان کا ویڈیو بھی آگیا جو انٹریو کا تھا انہوں نے سازش کا منشن کیا ہے اس میں پہلے انہوں نے کہا سازش ہوئی تھی لیکن اب ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم الیکشن چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں الیکشن ہو اور کیا کہتے لوگ اپنی حکومت سیلیکٹ کریں اور اس واسطے ہماری اس وقت ڈیمانڈ ہے فیر ان فری الیکشن یہ عجیب سی ٹویسٹ دے دی کہ جی انہوں نے کہا کہ سازش اب نہیں ہوئی یہ کبھی نہیں کہا ہم تو ابھی بھی سازش کہہ رہے ہیں اور خان صاحب کی آپ پچھلی دو تقریریں بھی سنیں جو انہوں نے اڈریس کیا ہے ہمارے لونگ مارچ کے پارٹسپنٹس کو انہوں نے سازش پھر سے منشن کی ہے تو اس واسطے سازش ہوئی ہے تو یہ گڑھ بڑھ ہوئی ہے اور خان صاحب نے یہ بھی بار بار کہا ہے کہ اگر لوکل کنسپیریٹرز نہ ہوتے تو سازش نہیں کامیاب ہوتی تو اس واسطے ساری جو گڑھ بڑھ شروع ہوئی ہے اور جو ملک کی تباہی معیشت کی تباہی سیاسی بران ہوئے وہ سازش کی وجہ سے ہوئے جب بھی جب بھی بیان چاہے ججمنٹ ہو یا بیان ہو انگریزی میں ہو تو نونلی کنفیوز ہو جاتی ہے بتاتا ہوں یہ کر لیں سر جو آپ کا لانگ مارچ ہے وہ کل تقریباً بندی کی حدود میں داخل ہو اس وقت آلوی صاحب کو آپ نے ڈامینیٹ کی رہے مذاکرات کے لیے تو کیا اس میں کوئی بے شرفت ہوئی ہے دوسری بات جو ان کا سوال تھا کہ جو لفظ ری اپوائنٹمنٹ کو جو ہے وہ ریٹین میں تبدیل کیا جائے گا تو کیا پی ٹی اے کے جو ایمین ایز ہیں وہ اسمبلی میں جائیں گے وہ اس کو سپورٹ کریں گے ہم تو اسمبلی میں نہیں جا رہے نا جی ہمارا تو یہ اس وقت ایشو نہیں ہے اور اگر وہ آرمی ایکٹ میں جو آمنمنٹ لائیں گے جب وہ آئے گی سامنے تو اس وقت ہم اپنا ری ایکشن دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ کل عرف الوی صاحب کے ساتھ دیکھئے ہماری تو بڑی واضح اور پولیسی ہے زمن میں ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ارلی الیکشنز کی اوپر آمادگی ظاہر کرے اور باقی فریم ورک بیٹھ کے ہم ڈیسائیڈ کرنے کو تیار ہے کیا ہونا چاہیے اسمبلیاں کیا ٹوٹنی چاہیے آہ الیکشن کمیشن او پاکستان کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تاریخ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے صرف حکومت یہ کرے کہ ارلی انتخابات کے اوپر اپنی آمادگی ظاہر کرے مذاقرات میں کوئی پرابلم ہے ایک منٹ پانچ سنوں نے لندن پر کیا اور عمران صاحب نے کہا ہے کہ ایکٹ کلافتی کی جاری ہے کہ پاکستان کے اہم حولے کی تائناتی کے لیے ایک کنکلی مشروع لیے جا رہا ہے شہباز شریف صاحب ایکشلی قیام تو کوئی بیس پچیس دن کرنا چاہتے تھے وہ لندن میں کوئی کرونا ٹیسٹ نہیں ملا تو پھر انہیں واپس آنا پڑا تو آپ دیکھتے ہیں آپ کی اتیار ہو رہی آپ کے سلام بھائی دو اتیار ہیں بس جو چاہے تیرا حسن کرشما ساز کرے ہماری اسٹابلشمنٹ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں اداروں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہم چاہتے ہیں تمام ملک پاکستان کے لیے کام کریں اور انشاءاللہ ہم اداروں کو مضبوط ہی کرنا چاہے اور دوسرا آرمی چیف کے حوالے سے آپ کا واضح موقف کیا ہے واضح موقف تقرری سے ہمارا یہ ہے کہ جو آرمی چیف کی تقرری دیکھو لگنے والوں میں ہمارا ایشو نہیں ہے جو سارے لوگ آئے ہیں وہ پہنتیس چالیس سال اپنی کمانڈ کر کے پروسس سے آئیں لگانے والوں میں پرابلم ہے دیکھو نا آرمی چیف کی جو تقرری لوگ کون لوگ کر رہے ہیں دو مفرور ہیں پاکستان سے ایک جو ہے اس کے خلاف کیس جو ہے وہ کیلیبری فونٹ کا جو ہے وہ چل رہا ہے جس جگہ بیٹھ کے وہ فیصلہ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کے پیسے چوری کر کے وہ بنائی گئی ہے اب آپ مجھے بتائیں اور اس طرح سے ایک نمہندہ گیا ہوا ہے زرداری صاحب کا جو پانچ ہزار کروڑ روپے کی چوری میں ملوظ ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ لوگ فیصلہ کریں گے تو تنازعہ بنے گا یا نہیں بنے گا تو لگنے والوں کا عشو نہیں لگانے والوں میں جو صاحب آپ کی پریسے یہ لگ رہا ہے جیسے جو ظہور ہے وہ شاید آپ کے لئے اس کا ظہور شاید کل ہی ہوئے گا لیکن وہ تو آپ کی گورنمنٹ میں یو اے ای کے حکام کے ساتھ آپ کے ڈیلیگیشن کے ساتھ آتا رہا ہے آپ کی گورنمنٹ میں آپ کے لوگوں سے کلتا رہا ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ فرادیا ہے اور اس وقت آپ سے ملتے رہی دیکھیں پاکستان میں جو ڈیلیگیشن آتے ہیں ان میں تقریبا نائی وڈ سے کہ لاکھوں لوگ پاکستان کا وزٹ کر چکے ہوں گے تین سال میں تو یہ کہنا کہ ہر شخص کی کوئی باپ دادا نانا سب کا میں پتا ہوگا مشکل ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے جو یہ بنتی ہیں جیسے تصویریں اگر ہیں روزانہ ہم لوگوں کے ساتھ سینکڑوں لوگ تصویریں بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر ایک کا کوئی بیک گراؤنڈز بھی پتا ہے جب سامنے آتا ہے تو اسی وقت آپ کو بیک گراؤنڈز بھی پتا ہے نہیں ایک اور بات جب فورنڈ ڈیلیگیشن افیشلی آتے ہیں آپ اس میں کرٹسائز نہیں کر سکتے یہ ان کا صورنڈ رائٹ ہے جو ملک ان کو لاتا ہے ڈیلیگیشن تینکی